اسلام علیکم انسٹرگرام باریک ریلیشنشپ مارکٹنگ مارکٹنگ یعنی اپنی پروڈکٹ یا سرویس کا پیغام انٹرسٹڈ آرڈینس تک پہنچانا کئی طریقوں کا ہو سکتا ہے ایک طریقہ جس طرح ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں کہ پیپسی اور کوک کے ہورڈنگ لگے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھتے ہی ہم فوراں سے کوک یا پیپسی پی نہ شروع کر دیں لیکن اس مارکٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن کچھ لہوں بعد کسی برینڈ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے تو دراصل وہ اس لئے قدم قدم پر لگے ہوتے ہیں ہورڈنگ تاکہ ہم بھول نہ پائیں تو وہ ایک مارکٹنگ کی شکل ہے اور کئی اور مارکٹنگ کی شکل ہوتی ہیں یہ نام میں نے خود صحیح ویسے دیا ہے کیونکہ ہم اس میں انسٹرگرام کے اوپر جنہوں نے اپنا پبلک پروفائل رکھا ہوا ہے ان کو ہم فالو کر کے پھر ان کو ڈائریکٹ میسج بھیجیں گے اس پروڈک کے بارے میں یا سرویس کے بارے میں جن میں وہ انٹرس رکھتے ہوں اور ان کا انٹرس ہمیں پہلے سے پتا لگ چکا ہو اور پھر ساتھ میں اس ریلیشنشپ کو ہم مینٹین کریں گے تاکہ ہم ان کو فیچر میں اور کچھ بھی اپسل کر سکیں انہی کے پسند کے آئیٹمز سیکھنا آپ کچھ بھی چاہ رہے ہوں کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو سیکھنے میں مدد دیتی ہیں جس طرح کہ آپ کو جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا انٹرسٹ ہو اور پھر آپ کو جنون سا ہو انٹرسٹ سے بھی اوپر کی بات ہوگی پسندیدگی سے اوپر کی بات ہوگی ہے پھر تیسرا یہ ہے کہ سبر ہو جب آپ کو سوال کے جواب نہ مل رہے ہوں یا آپ کو ریزلٹ آنے میں دیل لگ رہی ہو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد مستقل مزاجی ہو آپ کے اندر جو ہے مسئلے کا حل نکالنے کی اہلیت موجود ہو یا اگر آپ کی اپنی ذات سے نہیں نکل سکتا تو ان لوگوں سے عرابتہ کرنا جو کہ آپ کو اس مسئلے سے نکال سکیں پھر آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں اگر دوسرا کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں سیکھنے کی بھی کچھ عدب ہوتے ہیں جس طرح ہم بڑی باعدب قوم ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ گروپ پہ جا کر سب سے پہلے تو ہم سرچ کریں جو بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہے اور اس مسئلے کو ہم ایک لفظ میں یا کچھ الفاظ میں بیان کریں اور اس کو سرچ کریں پھر اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو گروپ پر ہم پوز کر دیں اگر اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا یا ہو بھی جاتا ہے دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے لائک مائنڈڈ لوگ ڈھونڈے ہوں گے گروپ کے میمبران میں سے اور ان کے ساتھ ایک ٹیم کیسی شکل دے دینی ہوگی تاکہ آپ مل جل کر برین اسٹارمنگ کر سکیں اس ٹاپک پہ جو آپ سکھنا چاہ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو مسئلے کا حل نہیں ملا تو آپ یوٹیوب یا گوگل کے اوپر سرچ کریں اپنے مسئلے کو اوپر اور سینئرس کو ٹیک کریں جو جواب دے دے اس کا شکریہ اور جو نہ دے اس سے کوئی گلا نہ ہو اور اگر پھر بھی مسئلہ کا حل نہیں ہو رہا تو آپ نے کچھ سینئرس کو دیکھ رکھا ہو ان ملٹیپل سینئرز ہوں وہ ان کو آپ ان باکس کریں اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو ہر تاریس گھنٹے کے اندر فالو اپ کر لیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل ٹرینر کی ٹریننگ جوائن کر لیں مقصد بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے انسٹرگرام سے آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں اس کا علم ہو آپ کو آپ کی نش یا کیٹیگری کونسی ہے اس کا ادراک ہو آپ کو آپ کس قسم کی آرڈنس جھونڈ رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ اپنے آپ کو ایز ان انڈیویجل یا ایک برینڈ یا نش کی طور پر پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ کو فہم ہونا لازمی ہے جب آپ نے اپنا مقصد پا لیا تو اب آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے نش یا اپنی آرڈنس کے بارے میں مکمل معلومات اکھٹا کر لیں ایک ٹول تو فیس بک بزنس کا آرڈنس ان سائٹ ہے یہاں پر میں نے امریکہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے کنٹری اور انٹرس میں میں نے بیگز سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ مجھارٹی آف بائرز ہیں وہ یا انٹرسٹڈ جو ہوں گے وہ ومن ہوں گی اور ان کا ایج گروپ کیا ہوگا ان کا میریٹل اسٹیٹس کیا ہوگا میریٹ کتنے ہوں گے سنگل کتنے ہوں گے پھر یہ کہ ان کی تعلیم کہاں تک کی ہوگی یہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کو معلوم کرنے کے لئے کہ آپ کی آرڈینس کے شوق کیا ہوں گے دوسری چیز ہے یہ اسٹیٹس تھا اور اس سے ہمیں مزید معلومات ملتی اپنی آرڈینس کے بارے میں جس طرح کہ مجھے یہ بھی کافی معلومات مل رہی ہیں یہاں پہ کہ ریونیو کتنا ہے ٹھیک ہے فائن کتنے یوزرز ہیں گوڈ اور سیل چینل کو دیکھیں کہ یہ آف لائن ہے لائٹ بلو اور ڈارک بلو جو ہے وہ آن لائن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بائٹ ٹائم جو ہے وہ آن لائن کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے اور جو ان کی پروجیکشن ہے 2024 کے لئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن سیلز کتنی بڑھ جائیں پھر یہ کہ کونسی مارکٹ پلیس کتنی سیلز لے کر جا رہی ہے تو یہ بھی ہمارے لئے بہت کارامد معلومات ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ بہت اہم ہے کہ کونسی انکم کلاس جو ہے وہ زیادہ یوز کرتی ہے تو لو انکم والے بیگ زیادہ یوز کر رہے ہیں اور میڈیم انکم والے بھی اور جو امیر ہیں وہ کم ہی یوز کرتے ہیں بیگ تو جینڈر کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے بائی ایج کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے تو آپ فیس بک آرڈینز انسائٹ اور سٹیٹسٹا کو ملا کر اپنی آرڈینز کی مجورٹی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اینگلز وغیرہ ڈیسائٹ کرتے ہیں اپنے ایڈز کے لیے ویڈیوز کے لیے اور ٹارگیٹنگ کے لیے بھی انسٹرگران پر پروفائل بہت طریقے کے بنے ہوتے ہیں کچھ برینڈ اپنے پروفائل بناتے ہیں کچھ انڈیویجل اپنے بناتے ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی نش کے اکاؤنٹ بھی لوگ بنا لیتے ہیں تو اس وقت جو سامنے ہیں گروپن یہ کوپن کی ویب سائٹ ہے اور ان کے دنیا بھر میں کافی جگہوں پر آپریشنز موجود ہیں تو یہ گلوبل ان کا انسٹرگران پروفائل ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے فالوورز ہیں ان کے اور ان کی پوسٹ ہیں ڈیفرنٹ طرح کی اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف حسم کی نظر آ رہی ہیں ہمیں اور اس کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے پروفائل وہ ہے ایک خاتون کا جو کہ اپنے آپ کو پروموٹ کریں غالباً یہ فیشن سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے کچھ فیس پینٹنگ وغیرہ کیوئی ہیں اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ بتایا ہوا کہ میں آرٹسٹ ہوں اور انہوں نے اپنا پی او باکس بھی دیا ہوا ہے ای میل ایڈرس بھی دیا ہوا ہے انہوں نے یہ ایک اور کوئی ہے صاحب انہوں نے چھوڑی سی اپنی نجھ بنائی بھی یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا بیان کیا ہوا ہے یہ ان کا یوزر نیم ہے یہ ان کا نیم ہے پروفائل کا اور ان کا یہ کال ٹو ایکشن یہاں پر موجود ہے اور ان کی بھی بہت ساری پوست ہیں جو کہ ان کی نجھ سے ریلیونٹ ہے اور انہوں نے باقاعدہ جلی حرفوں میں اپنا مقصد بیان کیا ہوا ہے پروفائل کا یہ ایک انڈیویجل اکاؤنٹ ہے یہ ماں ہیں چار بڑے بچوں کی بیوی بھی ہیں بیٹی بھی ہیں بس ڈرائور بھی ہیں اور دوز بھی ہیں اور یہ اپنی فیملی سے محبت کرتی ہیں اپنے خدا سے محبت کرتی ہیں اپنے مجھ سے محبت کرتی ہیں اور آئسکرین سے بھی محبت کرتی ہیں ان کے فالوورز ستر ہیں اور یہ خود سارٹوں کو فالو کر رہی ہیں ایک پوسٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اب یہ جو ہے پروفائل اس کو پروفائل ہولڈر نے پرائیوٹ رکھاوائے اور صرف جو ان کو فالو کریں گے اور اگر انہوں نے ایکسیپ کر لیا تو پھر ان کو ان کی پوسٹ نظر آئیں گے یہ کون ہیں غالباً امریکہ سے ان کا تعلق ہے یہ کسی سٹیٹ کا اپریوییشن ہے اور یہ ایک اور پروفائل ہے انڈیویجل کا اس میں انہوں نے بہت زیادہ باتیں نہیں کیوئی صرف اپنا نام لکھا ہوا یہاں پر یہ ان کا یوزر نیم ہے اور ان کی پوسٹ سے نظر آتا ہے کہ یہ کافی ان کے دوست ہیں اور کتوں سے انہیں محبت ہے اور اپنی سیلفی لینے کا بھی انہیں شوق ہے یہ بھی ایک انڈیویجل کا ہے ان کا کوئی کاروباری مقصد نہیں ہے بس یہ سیلفی لے رہی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسی میں خوش ہیں اور یہ غالباً لندن سے تعلق ہے ان کا کسی بھی کام کو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک صحیح طریقہ اور ایک غلط طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرگرام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم کس طرح صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اب ایک نش سیلیک کرنی ہوگی آپ کو چوز کرنا ہوگا کہ اکاؤنٹ کی ٹائپ کیا ہے برینڈ ہے انڈیویجل ہے یا نش ہے آپ کو اپنا یوزر نیم سیلیک کرنا ہوگا جو کی اویلیبل ہو نام یوز کرنا ہوگا جو کی یوزر نیم کو ایکسپلین کر رہا ہو بائیو کے اندر آپ الابریٹ کریں گے کہ جو فالوور آپ کے پروفائل پر آ رہے ہیں یا وزیٹرز آ رہے ہیں انہیں کیا ملے گا آپ کو فالو کرنے پر اور کال ٹو ایکشن آپ دیں گے یا تو آپ لکھیں گے کہ پلیز ڈائریک میسیج میں یا ڈی ایم میں آپ اپنا یوزر دے دیں گے آپ ایمیل ایڈرز دے سکتے ہیں آپ فون نمبر دے سکتے ہیں جو آپ چاہیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے پروفائل کو پرائیوٹ بھی رہ سکتے ہیں اس سے لوگوں کو کیریوسٹی ہوتی ہے کیا آخر ہے کیا تو وہ فالو کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اگر یہ آپ سٹرائیٹیجی بناتے ہیں اپنی کے اس طرح آپ کو کیریوسٹی بیادہ کرنا ہے تو آپ ضروری اس کو پرائیوٹ سیٹ کے لئے اپنے پروفائل کو سپوز کریں کہ میں نے انسٹرگرام کے اکاؤنٹ بنا دیا ہے اور اس وقت میں ڈیکسٹاپ پر اپنے پروفائل کو ایڈٹ کر رہا ہوں تو میں میں نے اپنے یوزر نیم رکھا ٹریول پندت اس کو میں نے ایکسپلین کیا اپنے نام میں ٹریول اینڈ سپورٹس پندت اور یہاں پر بائیو میں میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جو میرے پروفائل پر وزیڈرز آئیں گے تو وہ جان جائیں کہ میں انہیں کیا ملے گا میرے پروفائل کو فالو کرنے پر اور یہاں پر میں نے کال ٹو ایکشن دے دیا کہ پلیز ڈی ایم می اور ڈائریکٹ میسیج اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ مجھے فالو کریں گے پھر یہ ایک بائی ڈی فالٹ چیک ہوا واپشن ہوتا ہے اسے میں نے نہیں چھڑا میں نے ویسے ہی رکھا اس میں ایک اور اہم بات ہوگی پرائیوٹ اینڈ سیکیورٹی کے اندر جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو پرائیوٹ رکھتے ہیں تو لوگ کیریوس ہو کر آپ کو فالو کرنے پر مجبور ہوئے جب کوئی آپ کے پروفائل کو ایکسس کرے گا تو اس کو کچھ اس طرح کی انفارمیشن نظر آئے گی آپ کی تصویر پروفائل کی آپ کا یوزر نیم آپ کا نام اور آپ کا بائیو اور بائیو میں موجود آپ کا کال ٹو ایکشن یوں تو لوگ کچھ بھی پوست کر دے تھے انسٹرگرام پر لیکن اگر آپ پوست کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی پوست کی تیم پہلے سے ڈیسائیڈ کرنی ہوگی اگر میں بہت سارے بیگز بیشتا ہوں تو ہر بیگ ہر جگہ کام نہیں آتا ہو سکتا ہے کچھ بیگ ٹریول کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ سپورٹس کے لیے یوز کرتے ہوں کچھ ٹول بیک کی طور پر یوز کرتے ہوں تو میری تیم ڈیسائیڈ ہونے چاہیے پہلے سے کہ میں جو آج پوست کرنے جا رہا ہوں اس میں میں کس چیز کو ٹارگٹ کروں گا تو بہتر تو یہ کہ میں پروڈک کا ایمیج ہی لگا دوں اگر میں وہ نہیں لگانا چاہ رہا تو میں کچھ ریلیٹڈ تصویر اٹھا لوں کہیں سے جس طرح کے پیکسل کیونکہ یہاں پہ لائسنسنگ کے ایشو نہیں ہوتے اور پھر اس کے بعد جو ہے کانٹنٹ لکھنے کے لیے ایمیج میں لگاؤں گا اور اس ایمیج کے ساتھ جو ہے ایموجیز یوز کروں گا ایموجیز یوز کرنے کے لیے getimoji.com پر میں کوئی ایموجی اٹھا سکتا ہوں اور پھر میں اپنے پوست کا ٹائٹل لکھوں گا اس کے نیچے جو ہے میں ڈسکرائب کروں گا ایمیج کو یا اپنی پوست کو کہ دراصل یہ ہے کسی اس کے لیے اور اس سے میرے آرڈینس کو کیا فائدہ مل سکتا ہے میں اپنا call to action اس میں ڈیفائن کروں گا کہ پلیز ڈی ایمی for more information اور پھر میں اس کے بعد top hash استعمال کروں گا all hashtag سے پیکسل سے اگر آپ کو کوئی تصویر اٹھانی ہے تو آپ سمپلی اپنا کی ورڈ یہاں پر سرچ کریں اور یہ بہت ساری تصویریں آ جائیں گی make sure کہ تصویر ایسی لگے جیسے کہ آپ نے کھیچی ہو یا کسی موبائل سے لی گئی ہو کوئی بہت زیادہ model type کی یا professional photographer والی type کی نہیں اٹھانا چاہیے عام طور پر ان لیسے کہ آپ کوئی بہت بڑے برینڈ ہو پھر آپ get emoji dot com سے جا کر اپنے emojis یوز کر سکتے ہیں اور اس کو appropriately اپنے content میں استعمال کریں پوسٹ کے عام طور پر fire کا لوگ جو ہے کافی یوز کرتے ہیں emoji جب وہ coupon یا discount وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ والا emoji بھی لوگ یوز کرتے ہیں کافی پھر all-hashtag dot com سے آپ جو ہے اپنے top hashtag generate کریں گے یہاں پر آپ اپنا keyword لکھیں گے top select کریں گے اور generate کو button پریس کر دیں گے تو آپ کے پاس جو ہے best top hashtags آ جائیں گے یہ سارے کے سارے آپ یوز کریں اپنے پاس make sure کہ یہ highly relevant ہیں آپ کی پوسٹ سے اس کے علاوہ بھی مزید یہ دے رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سیریز آف پوسٹ لکھنی ہے اسی عنوان پر تو آپ ان کو الگ الگ پوسٹ میں الگ الگ hashtag use کر سکتے ہیں پوسٹ کس طرح کی ہونی چاہیے تو چونکہ ہم نے decide کر لیا تھا کہ ہم ایک title دیں گے یہاں پر میں لکھتا ہوں gym products اور اس کے بعد میں کچھ ایموجی ڈال دوں گا فائر شائر کا پھر اس کے نیچے میں explain کروں گا کہ کیا مل رہا ہے میری یوزر کو نیچے call to action دے دیا اور پھر ایک ایموجی ڈال دیا شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں آخر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ 30 relevant hashtag میں نے یہاں پر note کر لیا اپنے پاس یہاں میں chrome app use کر رہا ہوں جس کا نام ہے وائزر اس کے ذریعے میں اپنے موبائل کو اپنے desktop پہ access کر سکتا ہوں اب میں یہاں پر instagram میں نے open کیا ہوا ہے میں ایک post بنانا چاہتا ہوں یہاں پر میں نے click کیا plus کو gallery میں میں نے اپنی جو image میں چاہ رہا ہوں وہ میں use کر لیتا ہوں جس طرح یہ perfect travel related تصویر ہے بندے نے shoes پہنے میں shots پہنے میں bag رکھا ہوا ہے gap ہے map ہے اور side میں اس کے پاس camera بھی ہے میں next press کرتا ہوں اور یہاں پر اگر میں چاہوں تو جو بھی میں اس پر effect دینا چاہ رہا ہوں وہ دے دیا میں نے next press کیا اب یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے لکھوں گا اپنا title اور title کے بعد جو ہے میں اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایموجی شروع میں یا آخر میں لگانا چاہوں پھر اس کے بعد جو ہے میں description دوں گا اپنے image کی یا جو بھی میں offer کرنا چاہ رہا ہوں اس post پر پھر اس کے بعد میں دوں گا call to action یہاں پر ہوگا پھر یہاں پر جو ہے tags آ جائیں گے normally یہ ہوتا ہے آپ اپنے نش میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا use کر رہے ہیں وہاں سے inspirations لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں share کو click کر دوں گا یہ ایک sample post ہے میرے account پر تصویر میں نے پیکسل سے اٹھائی تھی میں اس وقت ایموجی use نہیں کر پایا تھا تو میں نے یہ text ایموجی ڈال دیا یہاں پر یہ نام ہے اس title ہے اس post کا یہ description ہے کہ کیا لوگ expect کریں مجھ سے اور یہ call to action ہے ڈی ایم مور information اور پھر یہ تیس tags میں نے یہاں پر use کیے ہوئے ہیں تو ابھی تک کوئی comment نہیں آیا لیکن پچھلے اٹھارہ گھنٹوں میں بارہ لوگوں نے اس کو like کیا ہوا ہے چاہے ہم کچھ بھی بیچیں کہیں بھی بیچیں ہمیں اپنے گاہا کی معلومات ہونی چاہیے کہ کیا اس کی پسند ہیں کیا اس کی ناپسندید گیاں ہیں اور کہاں وہ ملے گا کیا وہ کرتا ہے تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں instagram پر ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم hashtag سے اس کا interest ڈھون لیں مثال کے طور پر آپ pound کا sign لگا کر کوئی لفظ لکھتے ہیں اور آپ کو instagram suggestion دیتا ہے جس طرح میں یہاں پر کوئی بھی keyword دے دوں مثال کے طور پر bags دے دوں تو یہ suggest کرے گا مجھے بہت سارے hashtags اور میں all hashtags سے بھی اٹھا سکتا ہوں تو اگر یہاں پر مجھے کوئی interesting post کوئی tag نظر آ رہا ہے hashtag تو میں اس کو click کر دوں گا ہم اس طرح جا کر بہت ساری ہمیں post نظر آئیں گے اور posts پھر ہمیں یہ دیکھیں کہ top post نظر آ رہی ہیں اور نیچے یہاں پر نظر آئیں گے most recent most recent کے اوپر likes کم ہوں گے logical ہے وہ اور جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ برینڈز کی instagram profile پہ جانا جس طرح میں یہاں پر nba مجھے معلوم ہے national basketball association of america تو یہ برینڈ ہے میں یہاں پر آ گیا اور یہاں پر مجھے اس کے followers نظر آ رہے ہیں مجھے اس کی post نظر آ رہی ہیں پوسٹ پر مجھے likes نظر آ رہے ہیں comments نظر آ رہے ہیں تو یہ اگر میں امریکہ میں کچھ بیچنا چاہا رہا ہوں تو میں american brand کو use کروں گا اور اگر میں نے hashtag کو follow کیا ہے تو پھر میں make sure کروں گا کہ وہ american ہو جس طرح یہ not carolina سے ہے یہ account تو it means کہ یہ america کا ہے اور جتنے لوگ comment کر رہے ہوں گے ان کا تعلق بھی غالب گمان ہے کہ وہ america سے ہی ہوگا باز اب ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم نے american brand choose کر لیا ہے اپنی target audience کو find out کرنے کے لئے لیکن وہ باز اتنے generic brand ہوتے ہیں جو کہ دنیا بھر میں popular ہوتے ہیں جس طرح گوچی یا angelina julie ہو گئی یا michael jordan ہو گیا ان تمام کے جو fan base پوری دنیا میں موجود ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس profile کو ہم اپنا audience سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی america کا ہے یا نہیں ہے اور پھر ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا interest اور behavior وہی ہماری product اور service سے related ہے یا نہیں ہے یہاں پر میں دو example دوں گا کہ جس طرح اب اس خاتون کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ north carolina کی ہیں لیکن یہ post کی location ہے دراصل یہ image location north carolina ہے not necessary کہ یہ ہمیشہ ان کی ہر تصویر کے اوپر نظر آئے یہاں پر انہوں نے رفیجی دیا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں یا تو ان کی تصویروں کو دیکھنا ہوگا اور یہاں سے identify کرنا ہوگا اور ایک آسانسا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے بائیو میں لکھی ہی دیتے ہیں جس طرح انہوں نے یہاں پر north carolina already mention کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ اپنی location لکھ دیتے ہیں جس طرح انہوں نے لکھ دیا کہ یہ ان کا تعلق USA سے ہے prospects کو basically ہم ڈھون دیں گے کس طرح سے تو پھر وہی کہ ہم اپنے hashtag یا brand کے اوپر آئیں گے اور اگر وہ brand ہے تو ان کے followers کو ہم click کریں گے اور یہاں سے ایک ایک follower کو جا کر دیکھیں گے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس post کے اوپر آئیں اور جن لوگوں نے اسے لائک کیا ہوا ہے ان کو ہم تلاش کر لیں کہ کیا وہ american ہے یا نہیں ہے تیسری ایک چیزی ہو سکتی ہے کہ جو مشہور post ہے وہاں پر ہم کمنٹ ایڈ کر دیں اپنا تو اس طریقے سے ہم جو ہے ہمیں اپنے target audience مل سکتی ہے اور ہائشٹیک کے case کے اندر جو یہ popular post ہے یہاں پر اس کو جس نے like کیا ہوا ہے ان کو ہم چیک کر سکتے ہیں ایک ایک کر کر تو وہ ہمیں اس طرح سے prospects مل جائیں گے یا یہاں پر ہم کمنٹ کر دیں گے ہم ان کے کسی کے کمنٹ کو love بھی کر سکتے ہیں انٹریک بھی کر سکتے ہیں اس کو reply بھی دے سکتے ہیں انٹریکشن بہرحال آپ کو کرنی ہوگی تاکہ آپ کو prospects بھی رابطہ کر لیں اور آپ کی fan following بھی increase ہو تو ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو جو ہے اپنا brand مل چکا ہے یا جو ہیشٹیک ہے آپ اس کو find out کر چکے ہیں اب آپ ایک ایک کر کے جو ہے followers جو یا جس نے like کیا ہوا ہے اس کو check کر رہے ہیں تو دراصل آپ کو check کیا کرنا ہے ایک تو یہ چیز ہوگئی کہ location اس کی وہی ہو جہاں جس ملک میں آپ جو سامان بیچ رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ make sure کریں کہ کیا وہ public ہے کیونکہ یہ direct relationship marketing کے اندر ہمیں direct message بھیجنا ہے دراصل ڈی ایم کرنا ہے تو public ہوگا تو آپ ڈی ایم کر سکیں گے private اگر ہو تب بھی کوئی مسان نہیں اگر اس نے follow back کر لیا تو پھر آپ message کر سکیں گے اس سے پہلے نہیں کر سکیں گے public کے اندر آپ follow کریں اور پھر direct message بھیج دیں اس کو تو یہ آسانی ہوتی ہے آپ کو دوسری چیز یہ ہے کہ number of post کتنی ہے دیکھ لیں اس سے آپ کو location کے بارے میں اور توڑا اس کے interest کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے پھر اگر اس کی following زیادہ ہے followers سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ desperate ہے دراصل وہ مقبول ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ profile نام بہت زیادہ matter نہیں کرتا لیکن make sure کہ وہ human ہو تو اچھا ایک plus point پر جائے گا نہ بھی ہو تو کوئی مسان نہیں بعض دفعہ لوگ اپنے nick use کرتے ہیں location کے لیے جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ bio میں ہوگا یا وہ تصویروں میں ہوگا اگر وہ non english ہے مثال کی طور پر اگر آپ جرمن country میں کوئی سامن بیچنا چاہ رہے ہیں تو جرمنی میں لکھا ہو یا جپان میں بیچنا چاہ رہے ہیں تو جیپنیز میں لکھا ہو اب یہاں پر ہم کچھ example دیکھتے ہیں آپ اس profile کو چیک کریں ان کے bio آپ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا انہوں نے ان کے followers زیادہ ہیں ان کی following کام ہے اس کا مطلب یہ desperate نہیں ہے 300 posts ہیں اور پھر location نیوارک کی ہے تو ہم sure ہو جاتے ہیں کہ یہ America کی ہیں اب ان کی posts دیکھیں یہ غالبا کوئی professional خاتون ہیں جی یہ مختلف چیزیں ان کے شوق اور عادت و عطبار کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ نے ان کا bio پڑھ لیا اب آپ اس دوسرے profile کو compare کریں کہ ان کے followers کم ہیں ان کی following جاتا ہے جس کا مطلب یہ کہ desperate ہیں ان کی bio میں پڑھ کر جو ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دراصل ان کو فائدہ اور رابطہ کرنا آپ کے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے ان کا profile public ہے تو یہ آپ جیسے اس کو follow کریں گے mobile پر تو آپ کو یہ direct message کرنے کی عادت دے دے گا پھر آپ ان کو approach کریں اپنی product یا service کے لئے جو ان کے لئے interest کا باعث ہو اور پھر اب آپ اس profile کو دیکھیں اس کا bio check کریں ان کے followers زیادہ ہیں following کام ہیں یہ اتنا desperate نہیں ہے لیکن آپ ان کی تصویریں دیکھیں انہوں نے کچھ چیزیں بھی share کیویں کچھ products بھی اس کے بعد آپ اس profile کو compare کریں یہاں سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کوئی post نہیں ہے اور ان کا جو ہے location بھی ہمیں confirm نہیں ہو رہی اور ان کے followers بہت کم ہیں following بہت زیادہ ہے بہت زیادہ desperate ہیں تو آپ ان کو follow کر دیکھ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس جلدی جواب آئے پھر ایک یہ profile ہے کوئی زیادہ information نہیں ہے وہی کے followers کم ہیں following زیادہ ہے جس کا مطلب یہ کہ desperate ہیں باو دیکھ کر آپ دیکھیں کوئی post نہیں ہے تو آپ کو اندازہ لگانا ہوگا کہ کس کو رابطہ کرنا آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا اب آپ ایک اس profile کو چیک کریں یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ شاید یہ کوئی جرمن کی خاتون ہیں followers بہرحال کم ہیں following زیادہ لیکن یہ آپ کے اگر مارکٹ جرمنی کی ہے تو یہ آپ کی شاید کسی کام آ سکیں اور پھر آپ اس profile کو بھی چیک کریں ان سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کو رابطہ کرنے میں ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ان کو ہم نے اس ان کے profile تک ہم پہنچے کہاں سے کس brand سے پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے وہ بیکس خریدے ہوں تو ہو سکتا ہے انہیں ہمارے بیک میں بھی انٹرسٹ ہو اب تک ہم نے جو ہے اپنا target audience کو select کر لیا جس سے ہمیں میسیج کرنا ہے تو اب ہم اسے فالو کریں گے direct میسیج بھیجیں گے کمنٹ یا لائک کریں گے اس کی پوسٹ کو تباکہ ہم اس کی نظروں میں آ جائیں تو اب میں نے اس profile کو suppose کر لیں کہ مجھے انٹرسٹ ہو رہا ہے فالو کر کر ہم اس کے میسیج کے جواب کے chances بڑھاتے ہیں میں نے ان کی ایک کسی بھی بےہودہ سی تصویر کو like کر لیا ایک آتھ کو دو کو تین کو اور پھر اس کے بعد میں نے انہیں میسیج بھیج دیا میں نے انہیں کوئی لمبا چھوڑا میسیج مثال کے طور پر کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور اب میں ان کا انتظار کروں ہاں کہ ان کا جواب کا بات ہے تو chances یہ کہ ان کے ان کا جواب مجھے آ جائے گا اور میں ان کو ان کی پسندیدہ جو بھی چیز یہ تلاش میں وہ انہیں دلوا دوں گا تو اب ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اگر ہم نے ڈیورنگ بزنس ڈے انہیں بزنس آرز ہم نے ان کو رابطہ کیا ہے تو شاید چانسز بڑھ جاتے ہیں ان کے رسپانس کے بیرال ہم دیکھیں گے اسے اس ڈائرک رلیشنشپ مارکٹنگ کے اندر میں جو پروپوس کر رہا ہوں کہ ہم ڈائرکٹ ایکشن کریں with a short and sweet message جس طرح کی یہ سکرین پر آپ کے نظر اگر آپ پہلی دفعہ رابطہ کر رہے ہیں کہ it's nice to connect with you all the best we are giving away our bags at 50% discount are you interested آپ بس اتنا لکھیں ڈائرک اور to the point بات کریں اور اگر چاہیں تو ساتھ میں ایک image بھی بھیج دیں تو ایک تو طریقہ یہ ہے باقی اگر آپ warm-up کر رہے ہیں audience کو تو آپ بس ویسی اس کی کسی post کی تعریف کر دیں اور اس سے ویسی حال احوال پوچھ لیں اگر آپ پہلی دفعہ رابطہ کر رہے ہیں کہ it's nice to connect with you all the best اور آپ اگر وہ آپ کے item پرچیس کر چکا ہے آپ کا بائر اور آپ جائے اسے ساری چیزیں ڈیلیور ہو چکی ہیں پوری transition smooth ہو گئی ہے دونوں فیڈ ڈیل دونوں end سے ہو گئی ہیں اور trust level ایک بن گیا تو کبھی کبھار اس سے رابطہ کر کر حال احوال پوچھ لیا کریں اور تاکہ آپ اس کو اگلا چورن بیج سکیں اپنا اب جبکہ آپ کی transaction successful ہو گئی ہے اور آپ اور آپ کا بائر دونوں راضی اور خوشباش ہیں تو اب باری آتی ہے اسٹوری کی آپ ایک اسٹوری انسٹرگرام کے اوپر پبلش کریں اور جس میں اگر آپ کر سکیں تو اپنے اس بائر کو ٹیک کریں کوئی سکرین شوٹ لگائیں جس میں آپ بتائیں کہ کس طرح سے وہ بائر خوش ہے اور trust seal اپنی ایڈ کریں اگر کوئی transaction ہوئی ہے تو transaction کا proof دے دیں اور ساتھ میں آپ اپنے بائر سے request بھی کر لیں کہ وہ آپ کے کسی آئیٹم کو پروموٹ کر لیں اپنے پروفائل پر لگا دیں داکہ اس کے جو جاننے والے ہیں ان تک بھی آپ کا پیغام پہنچ جائے تو آپ کچھ اس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی اب یہاں پر ہمیں ایک اسٹوری ایٹ کرنے کی کوئش کرتے ہیں suppose کریں یہ میری سٹوری ہے اور یہاں پر میں کچھ text لکھ سکتا ہوں کچھ اس طرح کی drawing وغیرہ بنا سکتا ہوں میں اور close friends کے ساتھ میں share کر سکتا ہوں تو میں اس کو send to click کرتا ہوں اور میرے خیال میں share کر دیتا ہوں your story ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ done ہو گیا تو اب یہ میری story میرے جو followers ہیں friends ہیں ان کو یہ نظر آ جائے گی یہاں پر ہم کچھ case studies دیکھیں گے suppose کر لیں کہ میرا travel and sports related کوئی brand ہے اور میں اس کے لئے instagram کا profile بنا رہا ہوں تو intent میرا یہ ہے کہ brand awareness ہو جائے میں اپنی جو نئی product launches ہیں ان کو promote کر سکوں giveaways دے سکوں contests conduct کر سکوں یا discounted offers دوں اپنی انسٹرگرام کے followers کو تو مجھے relevant product کی images دینے ہوں گے with lucrative tags اور offers اور hashtag مجھے properly use کرنے ہوں گے اور اپنے لوگوں کو engage کر کے رکھنا ہوگا اپنے followers ہو سکتا میں کسی کو tag کروں ہو سکتا میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ یہ یہ rules follow کریں جو مجھے follow کرے گا وہ contest کے اندر appear ہونے کی chances بڑھ جائیں گے جو پانچ لوگوں کو tag کرے گا اپنے دوستوں کو تو اس کی chances اور بڑھ جائیں گے point یہ ہے کہ کچھ اس طریقے سے ہم لوگوں کو entice کریں اس کے لئے آپ giveaway کا hashtag search کریں گا انسٹرگرام پر تو آپ کا بہت ساری examples نظر آ جائیں گے کہ giveaways کی کس طرح سے post بنائی جاتی ہیں دوسری case study یہ ہے کہ میں ایک individual ہوں same وہی چیز ہے point سے بھی یہ ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا comfortable ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہم کسی بندے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ذرا personal attention مل جائے گی لیکن پھر آپ کو تمام post کے اندر as an individual ہی بات کرنی ہوگی کہیں سے بھی آپ اپنے آپ کو brand ثابت نہیں کریں گے دوسری دوسری